نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلو العقدتم من لسانی یفکخو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طویبا و عملا متکبلا آمین سمب آمین شرح ابواب الاسطسق بارش ماغنی کا بیان استسقا سین اور تا طلب کرنے کے لئے جیسے ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں ایا کا نستعین ہم تم سے مدد طلب کرتے ہیں تو لہٰذا سین اور تا طلب کرنے کے لئے سین قایا سقایا سقایت الحاج ہم نے قرآن میں کہا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تو لہٰذا پانی کا طلب کرنا استسقا کا لگلوی مطلب پانی مانگنے کا ہے اور استسقا شرعی استلاع میں اس وقت کو کہتے ہیں جب بارش یا مین کی کمی خوشک سالی کی وجہ سے کہت سالی ہو اور تنگی ہو اور اس وقت دعا کی جائے تو اسے استسقا کہا جاتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے حوالے سے استسقا کا طریقہ دیکھا جائے تو اجتماعیت کے ساتھ دعا کی گئی لوگوں کا بارش کی کمی خوشک سالی میں ایک میدان میں جمع ہو جانا اجتماعیت کی شکل میں کٹھا ہونا لوگ بے زیب و زینت ہوں گے آرائش بناو سنگھار کے بغیر آجزی اور انکساری میں اللہ کے خوف اور تقوی اور خشیتِ الہی کی حالت میں اس میدان کی طرف نکلیں گے امام پہلی تھوڑی دیر دعا کرے گا پھر دو رقتیں نماز جو بغیر آزان اور عقامت کے عید کی نماز کی طرح اور پھر پہلی رقت میں سات تک بیریں اور دوسری میں پانچ تک بیریں اور ہاتھ اٹھانا اور قرات کا کرنا اور پھر سلام کے بعد امام کا خطبہ اور پھر سب لوگ قبلے کی طرف مو کر کے اپنی چادروں کو الٹا کر ہاتھ بلند کر کے دعا کریں گے اور انشاءاللہ اللہ پر توقل اور امید کریں گے کہ دعا قبول ہوگی تو یہ مختصر ہے نگر میں آپ کو سمرائز کر کے بتاؤں تو یہ استثقاقہ طریقہ ہے باب نمبر ایک بارش یا می کے واسطے اللہ سے دعا کرنے کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استثقاہ کے لئے باہر تشریف لے گئے تو آفتام آپ پر ظاہر ہوا یعنی سورج کے نکلنے کے بعد آپ تشریف لے گئے تو گویا نماز استثقاہ کا کیا وقت سنت سے ثابت ہے عید کی نماز کا وقت اور نماز استثقاہ کا وقت اکثر کی نظر میں ایک ہی ہے اور یہی مذہب اور رائے ہیں امام حبو حنیفہ کی امام مالک کی اور امام احمد بن حنبل کی تینوں آئمہ کی یہ رائے ہیں کہ نماز استثقاہ کیلئے وقت عید کی نماز کا وقت ہے یعنی سورج کے غروب تلو ہونے کے بعد اور امام شافع یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے رات میں دن میں جس وقت کیا جائے لیکن مستحب وقت یہی ہے جو عید کی نماز کا ہے اور ابن عباس کی روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خشو اور خضو آجزی اور انکساری اور بے زیب و زینت نکلنے کی تاقید فرمائی ہے اور اس میں اکثر آئمہ اکرام اور جمہور علماء کا بھی اجماع ہے کہ نماز استثقاہ مکرو نماز کے اوقات میں نہیں پڑھی جائے گی حدیث نمبر فائیو فورٹی ایٹ ہاں جی وہ پہلی حدیث جو میں نے پڑھی وہ آپ کی کتاب میں نہیں تھی حدیث نمبر فائیو فورٹی ایٹ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پچھلے رکو سے سر اٹھاتے تھے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے الہی نجات دے آیاش بن ابی ربیہ کو الہی نجات دے سلمہ بن حرشام کو الہی نجات دے ولید بن ولید کو الہی نجات دے بے زور مسلمانوں کو الہی اپنا سخت عذاب ڈال مزر کی قوم پر الہی ان پر سات برس کا کہت ڈال دے یہ باب نمبر دو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے لیے کہت سالی کی دعا کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کی کہت سالی کی طرح کی دعا کرنا الہی ان پر سات برس کا کہت ڈال دے یہ جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لیے کی یہ انتقام کے طور پر نہیں تھی ان کو محض جھنجوڑنے کے لیے کہ قوم کے اوپر ایک تکلیف ایک مشکل ایک عذاب کی شکل آئے گی تو لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ وہ قوم آجزی اور انکساری کی طرف مائل ہوگی اور وہ گنیاں زاری کرے گی اور استغفار کر کے شاید اصلاح کی طرف پلٹے گی اللہ اپنی دیوی نعمتوں کو جب واپس لے لے گا تو شاید یہ قوم رب کی طرف پلٹے اور یہ تکلیف ان کے لیے باعث رحمت بن جائے تو یہ ان کو سزا کے لیے ان سے انتقام لینے کے لیے نہیں کی گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غفار کے قبیلے کو بخش دے یہ وہ قبیلہ تھا جو اول اسلام لیا تھا اور اسلم قبیلے کو زندہ رکھ یہ وہ قبیلہ تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں صلح کر لی تھی اور یہ دعا آپ نے صبح کی نماز میں کی حدیث نمبر 549 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفارِ مکہ اسلام سے پیٹ پھیر چکے ہیں یعنی اسلام قبول نہیں کرتے تو ان پر یہ دعا مانگی کہ الہی ان پر ساتھ برس کا کہت ڈال دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں کہت پڑا یہ صرف قوم کو جھنجوڑنے کے لیے تھا سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی تاثیر سے ان پر ایسا کہت پڑا آپ کو پتہ ہے کہ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے ایسا کہت پڑا اس نے ہر چیز کو جڑ سے اکھار دیا یعنی مکمل خوشک سالی اور مکمل قہت سالی ہر چیز کو جڑ سے اکھار دیا یعنی گھاس وغیرہ کوئی سبزہ زمین میں نہ رہا یہاں تک کہ انہوں نے چمروں مردوں اور مردار کو کھایا اور ان میں سے کوئی آسمان کی طرف دیکھنا تھا تو بھوک کی وجہ سے اس کو دھوا نظر آتا تھا یہ وہی دھوا ہے جس کا تذکرہ سورہ دخان میں دخان مبین کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا اور ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم کرتا ہے کہ اللہ کی بندگی کا اور قبیلہ پروری کا اور تیری قوم قہت سے ہلاک ہو رہی ہے سو آپ ان کے واسطے اللہ سے دعا کریں کہ قہت دور ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال رحمت سے دعا کی تو میم برسا اور قہت سالی دور ہو گئی اور راوی نے یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد وہ آیت سورہ دخان کی پڑی تو لہٰذا نبی کی دعا قبول ہوتی ہے اور دعا کے برسنے کی بارش کے برسنے کی دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور اسی کو دعا اس تسکہ کہا جاتا ہے حدیث نبر 551 کہت کے وقت لوگوں کا امام سے می یا بارش مانگنے کی درخواست کرنا حدیث نمبر 551 حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے سنا کہ وہ ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی آن کے والد کا شہر پڑھا کرتے تھے حضرت عمر پڑھا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی انہی سے سیکھ کے پڑھتے تھے اور وہ شیئر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید چہرہ آپ کے چہرہ مبارک کے وسیلے سے می مانگا جاتا ہے پناہ واسطے یتیموں کے اور بچاؤ واسطے بیوہ عورتوں کے کہ کوئی ان کو نہ ستائے ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اکثر اوقات حضرت ابو طالب کا یہ شیئر یاد کیا اور آپ کے چہرے کے مبارک کی طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ می کے لئے دعا مانگتے ہیں سو آپ ممبر سے نیچے اترے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ استسقا کی قیفیت کرتے تھے تو آپ نماز میں چادر پلٹ کر اوڑتے تھے یہاں پہ مفصل بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی اور اپنی چادر کو پلٹ کر اوڑا اور قبلے کی طرف کیا اور دو رکت نماز پڑھی سو استسقا کی نماز دو رکت ثابت ہے قبلے کی طرف مو کرنا ثابت ہے اور چادر کو الٹ کے پہننا بھی ثابت ہے باب نمبر تین جامعہ مسجد میں بارش کے طلب کرنے کا بیان یہ سوالے سے ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ استسقا جو ہے وہ کھلے میدان ہی میں ہو سکتا ہے اور نماز میں یا مسجد میں یا جامعہ مسجد میں نہیں لیکن اس حدیث سے پتہ چلے گا کہ یہ جامعہ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے اور کھلے میدان میں خاص نماز کے علاوہ جمعہ کی نماز یا دین کی نماز یا مساجد میں بھی ہو سکتا ہے حدیث نمہ 552 حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد جمعہ کے دن ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے مسجد میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے خطبہ پڑھ رہے تھے یہ واقعہ ہم نے کتاب الجمعہ میں بھی پڑھا کہ جمعہ کا دن تھا آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اس نے عرض کیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور مر گئے مینا برسنے کی وجہ سے ان کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی راستے بند ہو گئے کہ سواری کے اون بھوک سے مر گئے یا راہ چلنے سے آجز ہو گئے کہ راہ میں گھاس اور پانی نہیں ملتا یا آدمیوں کے پاس راہ کا خرش نہیں رہا اور سواریوں میں قوت نہیں سو آپ دعا کیجئے کہ اللہ می برسا دے یہاں تک دہرا لیجئے کل میں نے آپ کو حصول بتایا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آزادی قلام آپ کی آجزی آپ کی سادگی آپ کا تحمل آپ کی بردباری آپ کی ٹولرنس نظر آ رہی ہے خطبے کے دوران بات کرنے کی اجازت کا تصور مل رہا ہے زندہ شخص سے دعا کی درخواست کا تصور مل رہا ہے اور پھر آپ نے کیا کیا جب بارش کی دعا کی درخواست آئی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا تین بار کی یہاں سے کل ہم نے وضاحت سے بات کی تھی کہ اجتماعی دعا کا تصور ملتا ہے دورالی جئے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اجتماعی دعا کا تصور نہیں ہے ان موقعوں میں این جمعے کے خدبے میں بعض جماعت نماز کے وطر میں اور مختلف اور موقعوں میں نماز استسقا کے شکل میں بھی اجتماعی طور پر دعا کی جاری ہے اور اجتماعی دعا پر طویل دعا کی جاری ہے دعا کے الفاظ دہرا کے کیے جارے ہیں اور اجتماعی دعا میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاری ہے یہ باقاعدہ دعا ہے صرف خدبے میں دعا کرنا صرف زبان سے دعا کرنا نہیں ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ طویل دعا کرنا یہاں پر واقع واضح طور پر ان باقیات سے ثابت ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا کر تین بار دعا کی گویا دعا میں تقرار ریپیٹیشن یہ کی جا سکتی ہے ہماری فریاد رسی کر ہم پر می کو برسا الہی ہم پر می برسا الہی ہمیں پانی دے انس رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی قسم ہم آسمان پر اکٹھا یا متفرق کوئی بادل نہیں دیکھتے تھے یعنی دور دور تک بادل کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا بلکہ ہوا وغیرہ اور کوئی نشانی بھی بادل کی نہیں تھی جو می پر دلالت کرے اور ہمارے اور صلح کے درمیان کوئی گھر اور کوئی محل نہ تھا جو درمیان میں آڑ ہو یعنی آسمان بلکل صاف پڑا تھا یکہ یکہ پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کی طرح چھوٹی چھوٹی گول بدلیاں اٹھیں اور جب آسمان کے درمیان پہنچی تو سب آسمان پر پھیل گئیں پھر برسنے لگیں نبی کی دعا قبول ہوتی ہے اور نمازِ استسقاق کا تصور اور دعاِ استسقاق کا تصور سنت سے ثابت ہے انس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم سات دن سورج نظر نہ پڑی یعنی ایک ہفتہ لگا تار پانی برسا جھڑی لگی رہی سو آئندہ جمعے میں ایک مرد اسی دروازے سے پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ پڑتے تھے وہ مرد آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور عرض کیا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانور پانی کی قسم سے مر گئے رہے بند ہو گئیں آپ دعا کیجئے کہ اللہ میگ کو روک دے گویا بارش کو جاری کرنے کے لیے بھی دعا سکتی اور بارش کو روکنے کے لیے بھی دعا سکتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے گویا ریپیٹیڈلی اجتماعی دعا کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے ثابت ہے اور آپ نے یوں دعا کی ہمارے آس پاس پانی برسے ہم اس سے میں روک دیا جائیں ٹیلوں پر پہاڑوں پر نالوں پر جنگلوں کے درختوں میں بارش بدلے اور بارش برسنی رک گئی سورج نکل آیا اور ہم سورج کی روشنی میں چلتے باہر نکلے تو لہٰذا واضح طور پر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ استثاظ صرف باقاعدہ نماز استثقاء میں کھلے میدان میں نہیں مسجد میں جمعہ کے غدبے کے دوران یا کسی نماز کی حالت نہیں کیا جا سکتا ہے صرف کھلے میدان کی طرف نکلنا شرط نہیں ہے اور تین بار دعا کرنا اور استثقاء ممبر پر بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر خطبے میں ممبر میں مسجد میں کسی نماز میں اگر استثقاء کیا گیا تو وہ میدان میں کی جانے والی باقاعدہ نماز استثقاء کے بدلے کافی ہو جائے گا باب نمبر چار جمعہ کے خطبے میں می کے واسطے دعا مانگنا اور قبلے کی طرف مو کرنا کچھ ضروری نہیں ہے حدیث 553 حضرت انس وزی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اگر جمعہ کے دن مسجد میں آیا دروازے سے جو دار القضاء کی طرف تھا اور وہی جملہ جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں سو یہ ضروری نہیں ہے کچھ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعہ کے دن استثقاء کیا تو آپ نے چادر کو نہیں پلٹا حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے حضرت انس وزی اللہ تعالیٰ کی روایت سے کہ ایک آدمی نے جانور مرنے بال بچوں کی بھوک اور تکلیف کی شکایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمعہ کے نماز خطبے سے پہلے ہی تھا آپ نے دعا کی اور انس وزی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ آپ نے چادر کو پلٹا اور نہ آپ نے قبلے کی طرف مو کیا تو کچھ کی روایت یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران جب استثقاء کیا جائے گا تو اس میں قبلے کی طرف مو کرنا اور چادر کو پلٹنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر الگ میدان میں استثقاء کیا جائے گا تو چادر کو پلٹنا ہاتھ کو اٹھانا قبلے کی طرف مو کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے ہمیں حیاتِ طیبہ کے واقعات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً چھے سے سات بار استثقاء کیا ایک بار کے سوا آپ نے کبھی چادر کو نہیں پلٹا گویاں چادر کو پلٹے بغیر بھی استثقاء ہو جاتا ہے استثقاء میں کھڑے ہو کر دعا کرنے کا بیان حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن یزید می کے واسطے میدان کی طرف نکلے اور برا بن عظیم اور زید بن ارکم بھی اس کے ساتھ نکلے اور حضرت عبداللہ نے بارش کے واسطے دعا کی اور ان کے واسطے اپنے دونوں پاؤں بغیر ممبر کے یعنی زمین پر کھڑے ہو کر اور مغفرت بک مانگی اور می کے واسطے دعا کی پھر دو رکتیں ادا کی اس میں قرات پڑی اور نہ آزان کہی اور نہ تکبیر کہی اور ساتھ کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا یہ وہ استثقاء کا طریقہ ہے جو کھلے میدان میں کیا جاتا ہے دوگ جمع ہوتے ہیں زیب و زینت کے وغیر خوشو اور تقوی کی حالت میں آزان بھی نہیں ہوتی اکامت بھی نہیں ہوتی دو رکت نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد قبلہ روحوں کے ہاتھ اٹھا کے چادر اٹھا کے دعا کی جاتی ہے استثقاء کی نماز میں قرات کا پڑھنا یہ مفصل بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ استثقاء کے ویدان میں نکلے تو قبلے کی طرف موں کی دعا کرنے لگے اپنی چادر کو پلٹ کر اڑا پھر بلند کے رات سے دو رکت نماز پڑھی گویا استثقاء کی نماز میں جو میدان میں ہوتی ہے اس میں بلند آواز میں جہری تلاوت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے باب نمبر پانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹ کو لوگوں کی طرف سے کس طرح پھیرا حدیث نمبر فائب ففٹی فور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس دن آپ بارش مانگنے کے واسطے باہر نکلے آپ نے لوگوں کی طرف پیٹ پھیری قبلے کی طرف موں کیا اس حالت میں کے دعا کرتے تھے پھر اپنی چادر کو پلٹا ہمیں دو رکتیں پڑھائیں اور ان میں قرات پکار کر پڑھی کوئی کہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ حدیث میں بار بار دہرہ رہے ہیں استسقا میں نماز پڑھنا گویا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن استسقا بغیر نماز کے بھی ہو سکتا ہے عید میں استسقا کرنے کا بیان یہ مفصل بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقا کے واسطے عیدگاہ کی طرف نکلے اور قبلے کی طرف موں کیا دو رکت نماز پڑھی چادر کو پلٹا اس کے دائیں طرف کو بائیں مونڈے پر رکھا اور دعا کی تو گویا عیدگاہ میں عید کی نماز کے ساتھ بھی استسقا کیا جا سکتا ہے باب نمبر چھے بارش کے واسطے دعا مانگنے میں امام کو ہاتھ اٹھانا حدیث نمبر 555 حضرت نصر رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کسی دعا میں اکثر نہیں اٹھاتے تھے مگر بارش کی دعا میں بے شک آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی جاتی تھی گویا دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ثابت ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کرنا جو بہت دفعہ لوگ اس بات کا حیرت کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم چلتے پھرتے کیسے دعا کر سکتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں دعا کے لیے قبلہ روح ہونا ضروری نہیں دعا کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں البتہ باوضو قبلہ روح ہاتھ اٹھا کر کیا جائے گا تو وہ زیادہ مستخب ہوگا زیادہ افضل ہوگا اور دعا کی قبولیت کے پیمانوں کو بڑھا ضرور دے گا لیکن یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے جاگتے وقت ہر حال میں دعا ہو سکتی ہے لیکن اس تسکاہ کی دعا کے لیے آپ نے اکثر ہاتھ اٹھایا باب نمبر سات جب بارش برسنے لگے تو اس وقت کیا دعا پڑھی جائے یہاں پھ اس باب میں سارے چونکہ بارش کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو آپ استسکاہ کرتے تھے اور جب بارش ہوتی تھی زیادہ ہو جاتی تھی تو آپ روکنے کی دعا کرتے تھے اور جب بارش ہو رہی ہوتی تھی اس وقت آپ کیا دعا کرتے تھے اصل میں یہ سارے کیا ہیں ہر حالت میں ذکرِ الٰہی کا طریقہ ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ حدیث نمبر 566 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تھے تو آپ دعا کرتے ہیں الہی نفع دینے والا می برسا ضرر دینے والا نہ ہو سویبن نافعن سویبن نافعن نفع دینے والا جو ہمارے لئے فائدہ ہو ایسا نہ ہو جو بستیوں کو گلیوں کو کوچوں کو بہا کے لے جائے یا فصلوں کو برباد کریں یا ایمارتوں کو ڈھا دیں یا لوگوں کو جو ہے وہ غرق کر دیں نفع دینے والا زمین کو زرخیص کریں فصلوں کو بڑھائیں پودوں کو پروان چڑھائیں نفع دینے والا میو باب نمبر 8 ظاہر ہے آپ کو بتا ہے کہ بارش کے ساتھ آندھی توفان ریلیٹڈ ہے تو جب آندھی توفان آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے حدیث نمبر 5 57 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے خادم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ جب سخت آندھی چلتی تھی تو اس کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں پہچانا جاتا تھا یعنی خوف سے آپ کا چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا آپ بے قرار ہو جاتے تھے اور اس کی وجہ کیا تھی مبادہ اس کے ساتھ بندوں پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے جیسا آدھ کی قوم پر نازل ہوا تھا اب اسے بھی آپ کو بتایا نا کہ جب سورہ حود نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑے ہوتے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو سورہ حود اور اس کی ہم مضمون صورتیں ان کے مضاوین نے کہ نبیوں کی قومیں جب ایمان نہیں لاتی تھی اور ان پر جب عذاب کی رودادیں سنتا ہوں اور میں اپنے قوم کا رویہ سنتا ہوں تو مجھے آپس میں معاملے ملتے جلتے لگتے ہیں تو پھر ان کے خوف سے اپنی قوم کے عذاب رسیدہ بستی بننے کے خوف سے میں غم سے بوڑا ہوتا جا رہا مجھے قرآن نے فرمایا اللہ اللہ کا باخی اور نفسک یہ وہ قیفیت ہے تو جب آندھی آتی تھی تو آندھی بستا اوقات بہت زیادہ ہیوی تھنڈر سٹارمز اور بارش کا پیش غیمہ ہوتی ہے تو آپ صلوہ علیہ وسلم اپنی قوم پر عذاب کے خوف سے در جاتے تھے اور دعا ہمیں صحیح مسلم میں حسن المسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے دعا ہے کہ آپ اس آندھی اور طوفان میں بارش سے پہلے جو سیکوینس ہوتا تھا آپ دعا کرتے تھے اللہم انی لیکھ لیجیے میں اس تب بولتی ہوں تاکہ آپ لیکھ لیں اللہم انی اسعالکا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیرہ اس کی خیر کا یعنی یہ جو آندھی طوفان آ رہی ہے میں اس کی خیر کا اللہم انی اسعالکا خیرہ و خیر ما فیہا اور جو اس میں ہے اس کی بھی خیر کا اور خیر کا جس کے ساتھ وہ بھیجی گئی ہے اللہم انی اسعالکا خیرہ و خیر ما فیہی و خیر ما ارسیلت بھی اور میں پناہ مانگتا ہوں پہلے سوال ہے اسعالکا پھر اعوذ بکا اور پناہ کس سے ہوتی ہے شر سے و آعوذ بکا من شریہ و شری ما فیہا اس میں جو شر ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں اور جو اس کے درمیان ساری چیزوں کا شر ہے اس سے و شری ما ارسیلت بھی اور اس چیز کے شر سے بھی جس کے ساتھ وہ بھیجی گئی ہے تو یہ مسلم میں حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جب آندھی تفان دیکھتے تھے تو حضرت انس پتاتے ہیں کہ آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا آپ پریشان ہو جاتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ آپ دعا پڑھتے تھے یہ دونوں وہ لوگ ہیں جو آپ کے بالکل قریب ہیں باب نمبر نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ مجھے مشرقی ہوا سے فتح ہوئی اور مغرب کی ہوا سے قومیں آدھ ہلاک ہوئی یہاں پر نصرت بس صوبہ صوبہ کس کو کہتے ہیں ہم اردو زبان میں تو صبہ بادس صبہ کو کہتے ہیں ارے چھوڑ بادس صبہ تجھے اٹھکے لیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں تو وہ تو بادس صبہ کا تصور ہوا کا ہلکا سا جھونکا کوئی خوبصورت اچھی ہوا اور موطر ہوا جو ہلکی ہلکی چلتی ہے اس کو صبہ کہتے ہیں اردو میں لیکن عربی زبان میں صبہ اس ہوا کو کہتے ہیں جو ایست سے ویسٹ پورب سے پچھم کی طرف چلتی ہے اور یہ سامنے سے آتی ہے اور خانہ کعبہ کے دروازے سے ٹکراتی تھی اور صبہ اس بادس ہوا کو بھی کہتے ہیں جو بادل کو جمع کرتی ہے اور اکثر بارش برساتی ہے اس کے مقابلے میں دبور اس ہوا کو کہتے ہیں جو پچھم سے پورب کی طرف یعنی ویسٹ سے ایست کی طرف چلتی ہے دبور کہتے ہیں اس ہوا کو دیکھیں نا یہ عربی زبان میں ہواوں کے بھی مختلف ہم صرف ہوا اور صبہ کہہ دیتے ہیں اور بات ختم کر دیتے ہیں عربی زبان میں مختلف ڈائریکشن میں چلنے والی ہواوں کے بھی نامیں سبا دبور اور جنوب اس ہوا کو کہتے ہیں جو دکن یعنی جنوب سے اتر یعنی شمال کی طرف چلتی ہے جنوب کہتے ہیں اس ہوا کو جو جنوب سے شمال کی طرف چلتی ہے اور میں جنوب اور شمال کے دوسرے نام بھی آپ کو بتا رہی ہوں نا دکن اور اتر اور شمال اس ہوا کو کہتے ہیں جو دکن سے یعنی شمال سے جنوب کی طرف چلتی ہے نورتھ وینڈ اور یہ ہوا بھی بارش لاتی ہے تائنس بتاتی ہیں آج کے حالات بتاتے ہیں کہ نورتھ وینڈ جو ہیں شمالی ہوایں جو ہیں وہ بھی بارش اور میل لاتی ہیں تو حدیث نمبر 558 میں حضرت ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو فتح بخشی گئی پورپ کی ہوا سے اور حلاک ہوئی آدھ کی قوم پچھم کی ہوا سے یہ جو آپ نے فرمایا کہ مجھے فتح بخشی گئی پورپ کی ہوا سے تو یہ کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ جب پانچ ہجری میں وزوہ احضاب ہوا خندق کھو دی گئی اور دشمن جو ہیں وہ خندق کے پار تھے تو وہ ہوا جو چلی تھی جس سے ان کے خیمیں اٹھ گئے تھے اور اکھڑ گئے تھے اور ان کی آگ ان کے خیموں کو لگ گئی تھی اور ان کے سارے برطن اور ان کے سامان بکھر گئے تھے اور ان کے مویشی جس آندھی سے بکھر گئے تھے وہ پورپ کی ہوا تھی اور وہ ہوا جسے دشمنوں کی آنکھوں میں مٹی گئی تھی وہ بھی پورپ کی ہوا تھی تو لہٰذا دونوں ہوایں جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انگزوات میں فتح ہوئی وہ پورپ کی ہوایں تھی جس کی وجہ سے آپ کو فتح نصیب ہوئی اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب آدھ کی قوم پر وہ مسلسل آندھی اور طوفانی ہوائیں کتنی راتیں اور کتنے دن مسلسل چلتی رہی تھی تو وہ پچھم کی ہوا تھی اور ویسے جو پورپ کی ہوا اس سے پچھم کی ہوا زیادہ سخت ہوتی ہے اسی لئے وہ عذاب کی وجہ بنی اور یہ فتح کی وجہ بنی باب نمبر دس زلزلوں اور قیامت کی بعض نشانیوں کا بیان چونکہ سارے یہ آفاتی جو حوادث اور بارش اور ساری چیزیں تو اسی کے حساب سے زلزلوں کا تذکرہ حدیث نمبر 5 59 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ الہی برکت دے ہم کو شام میں الہی برکت دے ہم کو یمن میں لوگوں نے کہا کہ ہمارے نجد میں یعنی عرض کی آپ نے آپ کے نجد کے واسطے بھی برکت کی دعا کریں تو آپ نے فرمایا کہ برکت دے ہم کو شام میں اور برکت دے ہمیں یمن میں لوگوں نے پھر فرمایا کہ ہمیں نجد میں بھی برکت کی دعا کریں تو آپ نے فرمایا وہاں تو زلزلے اور فساد واقع ہوں گے اور وہاں سے شیعتین کا سینگ یعنی سورج نکلتا ہے یہ علامات قیامت میں سے اور اس کا تذکرہ میں پہلے بہت وضحان سے کر چکی ہوں باب نمبر یارہ چونکہ بارش کا تذکرہ آ رہے تو بارش کے غیب کے علم کے حوالے سے کہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کا بائے گی سوائے اللہ کے حدیث نمبر 560 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں پانچ ہیں غیب کی کنجیاں پانچ ہیں ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور یہ چیزیں ہم قرآن کی تفسیر میں بہت وضاحت سے پڑ چکے ہیں میں آج وضاحت نہیں کروں گی کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا کہ عورتوں کے پیٹ میں کیا ہے لڑکا یا لڑکی اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ می یعنی بارش کب آئے گا وعندہ مفاتح الغیب غیب کی گنجیا ہے اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا آلمین آمین سمب آمین